پیر بنجر نے بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا کپتان کو مبارک بادے ملنی شروع کپتان کی حکومت الٹانے والے تمام کردال پریشان کپتان کو کھائی میں گرانے کے خواب دیکھنے والوں کی نیندے پیر بنجر کی پیشنگوئی سن کر نیندے اڑ گئیں کپتان کو کامیابی کا پروانہ مل گیا پیر بنجر سرکار کا بڑا اعلان کپتان کے کھلاری سن کر خوشی سے جھوم اٹھے پیر بنجر نے کپتان کو خوشی کا پروانہ تھما دیا اقتدار میں واپسی کی تیاری کرو پیر بنجر کا عمران خان کو پیغام شہباز حکومت محس چند دنوں کی مہمان ثابت ہو گئی سچی پیشنگوئی کرنے والے پیر بنجر نے اچانک ہوائیں کپتان کے حق میں چلنے کی خبر دے دی کپتان کی تمام پریشانیاں دور کپتان کو اقتدار سے نکالنے والے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور دوستو ویڈیو میں آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ پیر بنجر سرکار نے کس وجہ سے کپتان کی مکمل حیماعت کے ساتھ ساتھ کیا بڑی پیش کوئی کر دی ہے جس کی وجہ سے کپتان کے کھلاری خوشی سے جھومنے لگے ہیں چیک پہ کپتان کے مخالفین کے کیمپوں میں کھلبلی مچ گئی ہے اور ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں جبکہ آپ کو مزید بتائیں گے کہ کپتان کی کب وزیراعظم ہاؤس میں واپسی ہو رہی ہے اور شہباز شریف کا سامان کب وزیراعظم ہاؤس سے باہر پھینک دیا جائے گا دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو انفرمیشن دی رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی شاکنگ نیوز تو ہے مگر یہ بڑی خوشخبری بھی ہے خان صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا کہ آپ گھبرائے نہیں نئی حکومت چند ماہ کی مہمان ہے یہ تو ہم سب کو یقین ہے لیکن یہ چند دنوں نہیں بلکہ چند گھنٹوں میں ختم ہو سکتی ہے عمران خان ایک بار پھر سے چھا جائے گا اللہ تعالی نے خان سے بڑے بڑے کام لینے ہے خان اب ایسا کام کرے گا کہ شہباز کی حکومت چھتیس گھنٹوں میں گرے گی اور یہ حکومت نہ گری تو میرا سر کاٹ دینا یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ پیر بنجر سرکار نے کی ہے پیر بنجر کی ایک کے بعد ایک بڑی پیش کوئی ست ثابت اہل نظر پیر بنجر نے پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ بتا دیا عمران خان کی واپسی ایک توفان کی صورت میں ہوگی جس کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے اب کی بار غیر معمولی طاقت ملے گی شہباز شریف کی حکومت کسی وقت گر سکتی ہے میں کہتا ہوں کہ خان کے ہاتھ میں ایسا پتہ ہے جس کے بعد چھتیس گھنٹوں میں تتر بتر ہو جائے گی آئندہ چند دن میں شہباز شریف کو وزیراعظم ہاؤس سے نکلتا دیکھ رہا ہوں پیر بنجر کی پیشگوئیوں کو پاکستانی سیاست میں اہم مقام حاصل ہے ان کی کئی پیشگوئیاں حرف با حرف سچ ثابت ہو چکی ہیں سرکار نے عمران خان، نواز، آصف زرداری کے بارے میں جو پیشگوئیاں کی تھی وہ سچ ثابت ہوئیں انہوں نے 1993 میں عمران خان کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ ہنگامی سربراہ کے طور پر سامنے آئے گا جو سچ ثابت ہوئی ہے پیر بنجر کی سرکار کی یہ پیشگوئی شائع ہو چکی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ خان ملک کا وزیراعظم بنے گا عمران خان جب وزیراعظم بنے تھے اس وقت بھی پیر بنجر نے کہا تھا کہ عمران خان کی 24 مہینوں کے بعد حکومت چلی جائے گی کپتان کی پوری ٹیم ہٹ وکٹ ہو گئی اور ریزرو ٹیم آئے گی پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا اسلام آباد اسلام کا ہٹ کوارٹر نظر آئے گا تمام کرپٹ اناثر جیل جائیں گے جس کا سہرہ عمران خان کو جائے گا آصف زرداری اور بلاول بھٹو بھی جیل جائیں گے مگر سندھ کارڈ اور ریموٹ کنٹرول ساتھ لے کر جائیں گے مسلم ایک نون کے قیادت مریم نواز سمحا لیں گی حمزہ شہواز کا سیاسی مستقبل نہیں ہے چین تیسری دھائی میں سپر پاور بن جائے گا اور میزائل امریکہ اور روس پر داغ دے گا دو ہزار دو سو باسٹھ میں انسان روٹی اور گوشت کھانا چھوڑ دے گا اور ویٹامن کے کیپسول کھائے گا دو ہزار دو سو چھاسٹھ تک ٹائم ٹریول ممکن ہو جائے گا جس سے انسان کے لیے ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک رسائی ممکن ہو سکے گی ملک کی لوٹی ہوئی ایک ایک پائی واپس لائی جائے گی اور عمران خان اس ملک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نافذ کریں گے پیر بنجر سرکار کا کہنا ہے کہ عمران خان کا کام دکھائی دے گا اور موجودہ نظام کو کھینچ کر اور توڑ کر صدارتی نظام نافذ کرے گا قومی اور صوبائی اسمبلیاں زمین بوس کر کے بلدیاتی نظام کو طاقت دے گا پاکستان کے لوٹے ہوئے مال کو واپس لائے گا ملک کے لوٹے ہوئے خزانے کی ایک ایک پائی برامد ہوگی پچھلی حکومت کا سربراہ فاسد آدمی ہے انہوں نے پیشکوئی کرتے ہوئے کہا کہ فوج میں 28 بریگیٹ بنائی جائے گی ملک صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی رہ ہموار ہو رہی ہے عمران خان بیٹھا ہوا ہے تو پاکستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نافذ ہوگا اللہ کا دین نافذ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ یہ ملک دین کے لیے بنا ہے اسلام آباد اسلام کا ہٹ کوارٹر ہوگا معروف روحانی شخصیت پیر بنجر سرکار نے پیشکوئی کی ہے کہ عمران خان قوم کا مسیحہ بنے گا اور کرپٹ لوگوں سے اس معاشرے کو پاک کرے گا قوم عمران خان کی پشت پر ہوگی کی صف میں شامل ہوگا آصف زرداری کی پیپلز پائٹی کا سیاسی کھیل ختم ہو جائے گا فاطمہ بھٹو پی پی بی کی کماند سبھالیں گی پیر بنجر سرکار نے چند ماہ پہلے پیشکوئی کی تھی کہ سابق وزیراعظم نواز شریف اب کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئیں گے لیگی ممبران اسمبلی تحریک انصاف اور مسلم لیقاف میں شمولیت اختیار کریں گے مولانا فضل الرحمن کے بارے میں پیشکوئی کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کے سیاست اپنے انجام کو پہنچ گئی اب وہ کبھی ممبر اسمبلی نہیں بن سکتے وہ جلد پیجاروں سے سائیکل پر آ جائیں گے سیاست میں حمزہ شہباز شریف کا کوئی مستقبل نہیں مسلم لیگ نون کے قیادت مریم نواز کے ہاتھ جائے گی مگر وہ پائٹی کو مضبوط نہیں کر سکے گی مسلم لیگ نون کے حصے بخرے ہو جائیں گے انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہوگا اور یہ نظام دوہزار چوبیس کے بعد آئے گا بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے انہوں نے پیشکوئی کی کہ بلاول کا سیاسی مستقبل کوئی نہیں پیپلز پارٹی کے قیادت فاطمہ بھٹو کرے گی ناظرین پیر بنجر سرکار نے سال دوہزار انیس کے حوالے سے اہم پیشکوئیاں کی ہیں پیر بنجر سرکار کا کہنا ہے کہ چین بیلسٹک برازمہ میزائل روس اور امریکہ پر داغے گا اور دس پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا روس برطانیہ پر اچمی حملہ کرے گا اور اسے صفحہ ہستی سے متا دے گا پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ملکی اور غیر ملکی حالات انتہائی کشیدہ ہو جائیں گے یورپ اور مشرقی وسطہ کے اندر بھی دہشتگردی زور پکڑے گی نیو یورک پیرس لندن اور تل عبی پر میزائل گرتے دکھائی دے رہے ہیں عالمی جنگ دوہزار چونتیس میں دکھائی دے رہی ہے پیر بنجر کہتے ہیں کہ تیسری دہائی میں چین سپر پاور بن جائے گا چین کی سرحد مشرق وسطہ اور انگلینڈ تک پھیلتی دکھائی دے رہی ہے دوہزار دو سو باسسٹ میں انسان روٹی اور گوشت کھانا چھوڑ کر وائٹیمن کے کیپسول استعمال کرے گا موجودہ امریکی صدر کے لیے گوپا چوف ثابت ہو سکتے ہیں دوہزار ایک سو ننانوے میں ایک ایسا موجزہ رونما ہوگا کہ پہاڑی جانور پرندے اصال راز درخت گویا کہ دنیا کی ہر بے زبان چیز کو قوت گویای مل جائے گی اور وہ باتیں کرنی شروع کر دیں گی اور انسان ان کی باتیں نہ صرف سنے گا بلکہ سمجھے گا بھی پیر صاحب کہتے ہیں کہ دوہزار دو سو چھاسر تک ٹائم ٹریول ممکن ہو جائے گا جس سے انسان کے لیے ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک رسائی ممکن ہو سکے گی یاد رہے پیر بنجر نے جو پیش گویاں کی وہ پوری ہو چکی ہیں ان میں عمران خان کا وزیراعظم بننا ممتاز راٹھور کا وزیراعظم بننا شیخ رشید کا شیر سے اتر کر شیر شاہ سوری بننا مشرف کی رخصتی جنرل کے آنے کی مدت ملازمت میں توسی یوسف رضا گلانی کو قربانی کا بکرا بنانے جو جس کی بحالی میاں نواز شریف شیواز شریف کی رخصتیوں گرفتاری آسف زرداری ملاول بھٹو کا کڑا احتساب نمائی ہیں جو کہ اس وقت کے قومی اخبرات میں شائع ہو چکی ہیں